محمد صلی اللہ علیہ وسلم عامر شابی کوفی رحمت اللہ علیہ سے بیچ بازار ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو مزید حصول علم کی تلقیم کی چنانچہ ان کے مشورے سے آپ نے علم کلام علم حدیث اور علم فقہ کے حصول کو مقصد حیات بنا لیا اور علم کے حصول کے لیے جید اور جلیل القدر علماء و مشایخ سے اقتصاب فیض کیا آپ نے مذکورہ علوم میں ایسا کمال حاصل کیا کہ علم و عمل میں آپ امام آزم کے لقب سے جانے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قندے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا تھا اگر ایمان سرئیہ کے پاس بھی ہوگا تو سلمان فارسی کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بڑے یقین کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اس حدیث پاک کے اولین مصداق صرف امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت یحییٰ بن ماز راضی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندہ علمی ابی حنیفہ یعنی ابو حنیفہ کے علم کے نزدیک آپ نے رجب المرجب ایک سو پچاس ہجری میں بغداد میں ویسال فرمایا اور مقبرہ خیرزان کے مشرق کی طرف دفن ہوئے موسیقی 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 موسیقی